بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دوستوں کی محبتیں ہیں چاہتے ہیں پاکستان کے تقریباً آرے علاقے ہر شہر ہر دیات میں محبت کرنے والے چانے والے دوست اب آپ موجود ہیں رابطے میں رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سوال بھی کرتے رہتے ہیں اور میری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے تجربے کے مطابق جو چیز میرے تجربے میں رہے میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں دوستو بریڈنگ کا سیزن چال رہا ہے مرگیاں کراس ہو رہی ہیں ایچنگ وغیرہ آپ کروا رہے ہیں چوزے آپ دوستوں کے پاس آ رہے ہیں بشمار دوستوں کے یہ سوال ہیں چھوٹے چوزوں کے حوالے سے چوزے ضائع ہو جاتے ہیں ان کی کیر خوراک ساری چیزیں میں نے آپ دوستوں کو اپنے چینل پر سٹیپ پر سٹیپ بتائی ہوئی ہیں اور ابھی ریسرنٹلی میں نے کچھ ویڈیو جو نہیں بنائی ہیں آپ چینل وزٹ کریں ان کو دیکھیں اور جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو فالو کار کیا ہیں ہر بندے کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے سیٹ اپ کا ایک اپنا سسٹم ہوتا ہے وہ اپنے طریقے سے اپنے پرندوں کی کیر کار رہتا ہے ان کا سسٹم چلا رہا ہوتا ہے تو میرا بھی ایک طریقہ کار ہے جو میرا طریقہ کار ہے میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا ہوئے ہیں آج کال موسم پاکستان کے تقریباً بہت سارے علاقوں میں ایسا بنا ہوئے ہیں کیونکہ بہت سارے دوست رابطے میں رہتے ہیں آلو والا اپنے پرندوں کا بتاتے رہتے ہیں شوق بھی ہوتا رہتا ہے ساری چیزیں چلتی رہتے ہیں تو اس باق پاکستان کے بہت سارے علاقوں کی جو صورتحال ہے بارش گرمی اور چھوٹے چوزے مطلب یہ کہ اپریل کا مینہ گرمی کا موسم ہو گیا ہے اور یہ جو بارشیں ہوئی ہیں ابھی جو پنڈی اسلامباد کا جو موسم ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو دو دن بارشیں ہوئی ہیں وہ کھڑوں میں باندھ رہتے ہیں چوزے بھی کھڑوں میں باندھ رہتے ہیں وہاں پہ وہ پروش پا رہے ہوتے ہیں اور بعض دوستوں کے جو پرندے ہیں وہ کھلی جگہ پہ گھوم رہے ہوتے ہیں جن دوستوں کے پرندے کھلی جگہ پہ گھوم رہے ہوتے ہیں اب دو دم مثال کے طور پر اگر بارش ہے تو زیادی بات انہوں نے گیج میں آ جانا ہے کھڑے میں آ جانا ہے تو ایسے چوزوں کے ساتھ مسئلہ مسائل ہو جاتے ہیں دوستو بارش کا موسم میں تھنڈ بھی ہو گی ہے اور گرمی بھی جب دودھ نکلتی ہے تو گرمی بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہے اور چھوٹے چوزے اس طرح جسٹاب ہو کے ایکسپائر ہو جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں جن دوستوں کے چوزے گیج میں باندھ رہتے ہیں ان کو تو مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ روٹین سے گیج میں باندھ ہے اور جن دوستوں کے پرندے کھلے گوم رہے ہوتے ہیں آپ جب انہیں گیج میں اچانک سے باندھ کر دیتے ہیں تو ان کے ساتھ مسئلہ مسائل باندھ جاتا ہے اور آپ انہیں تمپریچر بھی دیتے ہیں ایسی باندھ کر دیتے ہیں تھنڈ کی وجہ سے چوزے ایکسپائر ہو جاتا ہے زائے ہو جاتا ہے تصفیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کور گیج ہے کور مادی ہے اور اس کے ساتھ بچے ہیں اس کا بلپ گیرہ میں نے ابھی باندھ کر دیا ہے کیونکہ بارش ختم ہوگی اس کو میں باہر نکالنے لگوں کپڑوں سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس گیج کو اس پنجرے کو اچھی طرح کور کیا ہوا تھا اب کپڑا اٹھا کے اس کا جو تمپریچر ہے وہ برابر کر رہا ہوں تاں کے اندر اور باہر کا جو تمپریچر ہے برابر کیونکہ ابھی کھڑے میں تھوڑی دیر پہلے جو تمپریچر تھا وہ 35 تھا ٹھیک ہے اور اگر اس طرح چوزہ باہر آئے گا باہر ٹھنڈی آواز چال رہی ہے تو چوزہ بیمار ہو جائے گا پہلے آپ نے تمپریچر اچھی طرح منٹین کر کے اس کے بعد آپ نے چوزہ کو باہر نکالنا ہے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو بھی آپ نوٹ کریں بارش ختم ہوئے تقریباً تین چار گھنٹے ہو گئے ہیں موسم ابھی بھی جو ہے وہ تھنڈ ہے تھنڈی آواز چال رہی ہے اور بادلہ بغیرہ بنے ہو گئے ہیں سورج ابھی نہیں نکلا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج ابھی نہیں نکلا لیکن یہ ہے کہ موسم صاف ہونا شروع ہو گیا دوستو یہی چیز ہے کہ جب بارش تھنڈ اور اس طرح کا گرمی بھی ہو جائے اب دوب نکلے گی تو گرمی ہو جائے گی اور رات شاید تھنڈی ہو تو اس طرح کے موسم میں جو تمپریچر ہے آپ نے تمپریچر کا خاص خیال رکھنا ہے خوراک ہوئی آپ اپنے پرندوں کو اپنے چوزوں کو دیں جو آپ دیتے آ رہے ہیں باجرہ دے رہے ہیں فیڈ دے رہے ہیں یا پھر جو چیز بھی دے رہے ہیں اور ایسے موسم میں ایک چیز اس میں ایڈ کر دیں ابلہ ہوا انڈا انڈا فرائی کر کے بھی آپ دے سکتے ہیں ابلہ ہوا بھی انڈا آپ دے سکتے ہیں انڈا دینا آپ نے کس طریقے سے ہے جب اس طرح کا موسم وہ تھنڈ ہو جائے یا پھر اس طرح کا تھنڈی عبا وغیرہ یا اس طرح کی کچھ چیز بان جائے تو آپ انڈا دینا آپ نے اس طریقے سے ہے کہ آپ انڈے کو دو تیز انڈے لے لیں جس حضاب کے آپ کے چوزے ہیں اس حضاب سے آپ دیکھ لیں اس میں اجوین لیسن اور پیاز بھی شامل کر دیں ان کو اچھی طرح مکس کر کے اپنے چوزوں کو دیں آپ کے چوزوں کو ٹھنڈ بگا رہا نہیں لگے گی اور انڈے سے چوزے کی گروت بڑی زبدست ہوتی ہے چوزہ آپ کا بڑھتا ہے اگر آپ روٹین زیادہ کرنی ہیں تو آپ نے زیادہ انڈے کا استعمال نہیں کرنا اگر آپ روٹین سے ہفتے میں ایک ادھی بار استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے چوزوں کی گروت ہے وہ بڑی زبدست ہوتی ہے لیسن اور پیاز کا یہ فائدہ ہے دوستو جب آپ اسے استعمال کروائیں گے آپ کے چوزے کا جو ایمیون سسٹم ہے وہ بہتر ہوگا اس کی کوہتے مدافت بڑھے گی اس کا پوٹا وغیرہ جام نہیں ہوگا تھنڈ وغیرہ اسے نہیں لگے گی جب انڈہ اجوین اور لیسن اور پیاز یہ تینوں چاروں چیزیں آپ دے رہے ہوں گے تو آپ کا چوزہ الڈی ایکٹیو اور صحت ماند رہے گا موسم کا یہ تھوڑا سا جو بدلاؤ آتا ہے میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ روٹین میں سے استعمال کیا کریں ہفتے میں تقریباً ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آپ نے چھوٹے چیزوں کو بڑے مرگے مریوں کو یہ استعمال کروایا کریں کیونکہ یہ دیسی ویکسین ہے قدرتی انکویبیکٹک بھی ہے بہت ساری بیماریاں اس میں رموم ہو جاتی ہیں ترف ہو جاتی ہیں اور آپ کا پندہ چھوٹا چوزہ کوئی بھی چیز ہے ست ماند رہتا ہے دوسرے نمبر پہ دوستو تمپریچر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تمپریچر کا آپ نے بڑا خیال کرنا ہے کسی تھنڈی جگہ پہ چوزے کو باندھ نہیں کرنا یا پھر اگر آپ نے کسی گرم جگہ پہ باندھ کیا ہویا ہے کسی ہیٹوالی جگہ پہ باندھ کیا ہویا ہے تو اقدام جب آپ چوزے کو باہر نکالتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ اسے کوئی تھنڈی باب اگر آلگے تمپریچر اوپر نیچے اور آپ کا چوزہ بیمار ہو جائے اسے بخار ہو جائے اوزائے ہو جائے ایکسپائر ہو جائے یہی چھوٹے چھوٹے دوستو دو تین پوائنٹ ہیں ان کو کرتے ہوئے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے چوزوں کی کیر کا سکتے ہیں ان کو جو بہتری کی طرف آپ لے کے جا سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں میرے چینل ٹیکسلا سیل بارڈز کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی جو بھی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہیں دعاوں کی درخواست ہے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ